تھوڑا سا ہی ایریکشن ملنے کے بعد لنک سے جو پدارت باہر آنے لگتا ہے چپ چپ پانی کے روپ میں جو آپ کے لنک سے پدارت نکلتا ہے اس کے نکلنے کے بعد آپ کے شریع میں کمزوری ہو جاتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چپ چپ پانی کے بارے میں اور یہ دوستو کیوں نکلتا ہے چپ چپ پانی اس کے پیچھے کیا قارن ہے آج ہم یہ چیز سمجھیں گے تو دوستو سب سے پہلے چپ چپ پانی کے بارے میں میں بتا دوں چپ چپ پانی کے سمجھے کو اس طریقے سے آپ پہچان سکتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ ایریکشن دیکھ رہے ہو یا کر رہے ہو یا کسی کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے سے پہلے یا پھر کسی سے آپ فون پر بات کر رہے ہیں یا کسی کے لئے آپ فیلنگز اپنے دماغ میں لا رہے ہیں اس دوران آپ کے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے اس کے قارن آپ کے لنک سے ایک سفید پدارت نکلتا ہے جسے چپ چپ پانی کے سمجھے کہتا ہے دوستو یہ سمجھے کافی زیادہ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے یہ کافی زیادہ مکھے کارن بن چکا ہے نوجوانوں میں ٹینشن کا سٹریس کا تو اس کے بارے میں آج کھل کر بات کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے چینل ہیل سائیکل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ ریڈ بیل آئیکن کو دبائیں اور دوستو ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ اسی طرح سے فائدہ منت ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیو ایزیلی آپ تک پہنچ جائے تو دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آگے بات کرتے ہیں دوستو بہت سے لوگ جنہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ چپ چپ پانی کی سمجھتیا کیا ہے وہ کافی زیادہ لوگوں کے پاس اپنی پرابلم کو لے کر جاتے ہیں اور طرح طرح کے لوگوں سے ملکے تر نہ ترہا کا علاج کرتے ہیں پر دوستو سب سے پہلے آپ کو یہی سمجھنا ہوگا آپ کو علاج اسی سے کروانا ہے جس کو آپ کی پرابلم کی جڑ پتہ ہو جسے آپ کی پرابلم کے بارے میں detail information ہو جو آپ کی پرابلم کو سمجھتا ہو تو دوستو سب سے پہلے ایسی جگہ پر جانہ آپ کو ضروری ہے دوستو چپ چپ پانے کی سمجھتیا کیوں ہو جاتی ہے دوستو چپ چپ پانے کی سمجھتیا اس قارن ہو جاتی ہے تب ہم کم عمر میں ادھک ہست میتون کر لیتے ہیں ادھک سمبوک کر لیتے ہیں یا سیکشل ایکٹیوٹیز میں کم ایج میں ہی ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے ہمارے آرگن اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے جو ہمیں اس کنڈیشن سے بچا پائیں تو دوستو یہ کنڈیشن ہونے کے بعد ایک مانسک تناوت رہتا ہے یہ ساتھی ساتھ ایک ساریرک شمتہ کم ہونے لگتی ہے ویکنس آنے شروع ہو جاتی ہے بانز کا کیلسیم نکلنے لگتا ہے پروٹین یورین کے ساتھ جانے لگتا ہے بہت سے لوگ ریپورٹ کراتے ہیں یورین ٹیسٹ کراتے ہیں جس میں ان کا یورین میں پروٹین بھی نکلتا ہے کاربوہیڈریٹ بھی نکلتا ہے زنگ بھی نکلتا ہے تو سارے وائٹمینز ان کے یورین کے ساتھ جا رہے ہیں اور چپ چپ آنے کی سمسیاں جب ہوتی ہے تو سارے منیرلز بھی باہر نکل جاتے ہیں تو دوستو یہ بہت ہی میجر پرابلم ہے اس وقت آپ اس کو ضرور ڈائیگنوز کریں پہچانے کی آپ کو یہ پرابلم ہے اگر جیسے میں نے سمٹمز بتایا ہیں سٹارٹنگ میں کہ اگر کچھ سوچتے ہیں یہ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہلکا سا ایریکشن آتا ہے اور پھر یہ پانی نگل جاتا ہے اس کے بعد آپ کا جو نورمل سائز ہے وہ ہو جاتا ہے تو دوستو اس پرابلم کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ دھیان دینا پڑے گا کہ آپ کس کس ایکٹیوٹیز میں اپنے پاسٹ میں ایکٹیو تھے اس کے بعد آپ کو کیا پرابلم ہوئی ہے تو اپنی پرابلم کو سمجھیں اور اس کو پہچانیں اور اس کے بعد اس کا صحیح علاج کریں تو دوستو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ اسی طرح سے ہیل فول ویڈیو آپ تک آتی رہیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایزلی ویڈیو آپ تک پہنچیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ ہم اسی طرح سے اچھ اچھی ویڈیو آپ تک لے کے آتے رہیں تو دوستو بیسٹ آف لکٹو یو آپ اپنا بہت زیادہ دھیان رکھیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور نیکسٹ ویڈیو جلدی سے جلدی ہیل سائیکل چینل پر آئے گی تو دوستو ملتا ہے نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد